اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب انسان جو اللہ کے احکام پہ نہیں چلتا نا ایک بڑی وجہ اس کی ہے فنٹر گیری اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بولو فنٹر جب تک ہماری صحت اچھی ہے پیسہ ہے آفیت ہے ہم سمجھتے ہیں بھائی ہمیں کسی کے حکم پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کھوپڑی میں جو آتا ہے میں صرف اس کو مانتا ہوں اللہ کیا ہے رسول کیا ہے یہ حلال کیا حرام کیا جب تک صحت اچھی ہوتی ہے نا اور پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو یہ باتیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بتایا یہ سب واقعات قرآن کی اسی آئیس سے متعلق ہیں اسی کی تعاید کے لئے ہیں تو اس لئے یہ کوئی ہٹ کے نہیں ہیں یہ جو میں نے آیتیں پڑھیں ہیں سورے واقعہ کی حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑھے اللہ والے بزرگ گزریں آپ ان کے بیان سنا کریں آڈیو بیان پڑھے ہوئے ان کے نیٹ پر انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک شخص تھا جو صبح و شام علماء کو مولویوں کو برابلہ کہتا تھا بہت دولت دی تھی اللہ نے اس کو بہت صحت دی تھی جب دولت بھی ہو صحت بھی ہو تو مولوی بلکل بھی اچھے نہیں لگتے میں جب بھی مولویوں کی بات کرتا ہوں تو میں پھر بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ دو نمبر بھی ہوتے ہیں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں میں ان کو برا کہہ رہا ہوں جو سب مولویوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نفرتی مذہب سے ہوتی ہے اب مذہب سے براہ راست نفرت کا اظہار کرنے سکتے تو بیچ میں رگڑتے کس کو ہیں مولویوں آپ کو پتا ہے قادیانی لوگ پتا ہے اپنے قوم کو کیسے اللو بناتے ہیں یہ صبح و شام مولویوں کی برائی اپنے لوگوں کے دل میں بٹھاتے ہیں یہ مولویوں نے کیا ہوئے یہ مولوی منجن بیچ رہے ہیں یہ مولویوں نے اپنی چودراہت کے لیے مشہور کیا ہوئے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تاکہ لوگ مولویوں سے جڑے رہے ہیں پھر یہودیوں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہودی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان گلاتے تھے تاکہ یہودیوں کی چودراہت ختم نہ ہو تو مولوی بھی وہی کام کر رہے ہیں لوگ ایک دم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں ان کی جو عوام ہے نا ابے یہ تو بالکل وہی کام ہو گیا جو کس نے کیا ہے یہودیوں نے اوہ بھائی یہودیوں کا کب عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں اور یہودیوں نے تو ساری علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لی تھی یارفونہم کما یارفون ابناءہم قرآن کہہ رہا ہے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں باپ کبھی کنفیوز ہوتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آیا یا تو بچھڑ گیا تھا بچپن میں وہ تو ایک الگ بات ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتا ہے ایک دن بیٹا آیا آپ کنفیوز ہیں یہ میرا ہی ہے پڑوسی ہو گئے کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے بچے کو سب پہچانتے ہیں بھائی تو اللہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے زد اور ہڈ دھرمی کیے تو قادیانی کیا کرتے ہیں منجن کیا بیچتے ہیں ابے مولوی اتنی نفرت مولویوں کی اپنی عوام کے دل میں بٹھا دیتے ہیں پھر اگر کوئی مولوی ٹھیک بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا دلیل دے رہا ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے منجن بیچ رہا ہے تو یہ مولویوں سے ہٹانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو گمراہ کر سکیں جب آپ کسی غلط آدمی کوئی غلط آدمی آپ کو اپنی طرف لانا چاہے گا نا تو پہلے صحیح لوگوں کی نفرت بٹھائے گا آپ کے دل میں جب صحیح لوگوں کی نفرت بیٹھ جائے گی آپ آزاد ہو جائیں گے اب آپ کا کوئی بابا رہے گئی نہیں پھر جس کو چاہے بابا بنا لیں آپ تو پھر وہ غلط آدمی اپنے آپ کو بابا بنا کے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے ہوتے وہ بھی بابا ہی ہیں بس لفظ بابا کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو فینز ہیں فالوورز ہیں انہوں نے یہی کیا میں کیونکہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں یہ میں نے قادیانیوں سے بھی بحثیں کی ہیں ہماری اسکول میں قادیانی بھی پڑھتا تھا تو جب ان سے بات چیت ہوتی تو ان کے اببا کے پاس بھی ہم جاتے بس وہ ایک جملہ ہی دیکھو بیٹا میں تو مولوی نہیں تھا اس وقت دیکھو بیٹا مولویوں کے چکر میں نہیں آنا یہ مولوی پھر مولویوں کی کچھ غلط چیزیں بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں سارے مولوی ایک نمبر تھوڑی ہوتے ہیں ان مولویوں کے کوئی غلط مولوی ہے اس کا اسکینڈل ہے اس کو ہائلائٹ کرنا کوئی مولوی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا جو دو نمبر مولوی تھا اس کو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے ہر باطل کا یہ طریقہ ہے یاد رکھو ایک منکر حدیث تھا ہمارے محلے میں قرآن کو نہیں حدیث کو نہیں مانتا تھا وہ بھی یہی کرتا ہم ینگ تھے نوجوان تھے تو ہم پہ محنت کر رہا تھا وہ کہ یہ دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں مولویوں نے منجن بیچاوا ہے مولویوں نے دکانداری چمکائی بھی ہے مولویوں نے یہ سارے پہلے مولوی کی نفرت آپ کے دل میں بٹھائیں گے اس کے بعد جا کے جب آپ بالکل مولوی لیس ہو جاؤ گے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ خالی کاغذ پہ تحریر لکھنا آسان پہلے پرانی تحریر کو مٹایا جاتا ہے پھر اپنی ورزی کی تحریر اس میں ڈالی جاتی ہے تو جتنے لوگ کہتے ہیں نا مولوی 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 فرقہ پرست ہوتے ہیں تو ان کا بھی مقصد ہے پہلے آپ کو کسی صحیح فرقے سے ہٹایا جائے پھر اپنا والا فرقہ پہنا دیا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ سب منجن ہے خوب سمجھ لو آج صبح جو ختم نبوت کے آئیتِ عالم جو تقریر کر رہے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے تو یہ تو میرا مشاہدہ ہے تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا کہہ رہا تھا میں یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہاں تو وہ جو تھا نا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ جو واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بڑا سیڑ تھا اللہ نے بڑی دولت دی تھی اس کو اچھا یہاں بھی ایک تصوف کی بات بھی سن لیں جتنے بھی اہل اللہ اولی اللہ گزرے ہیں نا جیسے باطل لوگ کیا کرتے ہیں پہلے مولوی لیس بناو علماء کا اعتماد ختم کرو اس میں جب ختم ہوگا تو اپنی مرضی کی تشریح اس کو پہنائی جا سکتی ہے لیکن اہل حق تب ہی یہ طریقہ ہے کہ پہلے دنیا کی محبت نکالو پھر اللہ کی محبت اس میں ڈلے گی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی تو دو بابے بھی ایک دل میں نہیں آسکتے اہل حق بابا کو نکالیں گے تو باطل والا بابا بولو گسے گا دل میں چاہے نام اس کو بابا کرنا تو لیکن گسے گا ہوگا وہ بھی بابا ہی تو اسی طرح خوب سمجھ لو اہل اللہ کیا کرتے ہیں ہم جب اپنے شیخ کے پاس گئے تو حضرت نے ہمیں ایک ذکر بتایا لا الہ الا اللہ فرمایا اس تصور کے ساتھ کرنا ہے ذکر تو یہ حدیث سے ثابت ہے کیسے کرنا ہے لا الہ دل میں تصور کرنا ہے اللہ کے سوا سب کو معبودوں کو نکالا جا رہا ہے اس میں دنیا کی نیت بھی کرنی ہے گاڑی بنگلوں کی نیت بھی کرنی ہے کوئی نہیں ہے الا اللہ صرف کون ہے تو لا الہ الا اللہ میں بھی لا پہلے ہے نفی پہلے ہے اس بات بعد میں پہلے دل کو خالی کرو گے گندگی سے تو پھر معرفت کا نور پیدا ہوگا دو محبتیں گٹر سے محبت بھی ہو اور عطر سے محبت بھی ہو یہ دونوں جماع نہیں ہو سکتی آپ میلے کچہلے بھی ہو اور اسی ٹائم پہ آپ ساف سترے بھی ہو یہ ہو سکتا ہے ابھی کیا ہو گیا بھائی جان جب آپ میلے کچہلے بغلوں میں آپ کے پسینہ گندگی تو گندگی دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسی گندگی میں اسپریے چھڑک لو تھوڑا سا خوشبو کا اس سے ہو سکتا ہے وہ اسپریے اس گندگی سے مل کے کوئی نئی بو بن جائے کیا بن جائے کوئی نئی بو یا کم از کم اس میں جو چمک ہے فریشنس ہے وہ پیدا نہیں ہوگی اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میں سے خوشبو آئے اور آپ اچھے لگیں تو پہلے آپ نہاؤ پہلے اس گندگی کو دور کرو جب جسم بلکل سفید کاغذ کی طرح ہو جائے اب اس پہ خوشبو کا بولو چھڑکاو کرو ساری دنیا میں یہ اصول ہے گاڑیاں دھلتی ہیں اس کے بعد اس پہ کریموں کی گسائی ہوتی ہے تو یہ ساری دنیا کا اصول ہے بیوٹی پولر میں جب آپ کا مو ساف کیا جاتا ہے اس پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی جائے گی پہلے اس کو سابون سے دھویا جاتا ہے اسی پسینے پہ نہیں میک اپ کر دیا جاتا تو ساری دنیا کا اصول ہے تو خوب سمجھ لیں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غیر اللہ کو پہلے غیر اللہ کے گٹر جو دل میں اُبل رہے ہیں بنگلوں کے بحریہ ٹاؤن کے پلوٹوں کے گٹر جو اُبل رہے ہیں دل میں مجھے لگ رہا ہے ریاض ملک میرے خلاف کہیں کیس نہ کر دے کیس نہ کر دے بھائی میں بحریہ ٹاؤن صرف ایک مثال کے لیے دے رہا ہوں ورنہ ڈیفینس بھی اس میں داخل ہے کلیفٹن بھی اس میں داخل ہے ٹرینڈ چونکہ بلکہ مجھے تو پیسے دو میں بحریہ ٹاؤن کی پروموٹ کر رہا ہوں ایک پلوٹ فری میں دے دو مجھے کیا خیال ہے جن کو نہیں بھی پتا بحریہ ٹاؤن کا ان کو بھی پتا چل گیا یہ تو ابھی میرا دماغ گیا اس طرف تو جو گٹر اُبل رہے ہیں نا ہر وقت ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے دنیا کی محبت نہیں اُبل رہی دنیا کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہیں اتنی محبت آج مسلمان کے دل میں دنیا کی نظر سوے دنیا قدم سوے مرقد کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے ابے تیری نظر دنیا کی طرف ہے پاؤں تیرے روز بروز قبر کے قریب ہو رہے ہیں کم بخت جا کدھر رہے دیکھ کدھر رہے جا کبرستان رہے دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ بھی زندگی لے کر آئے تھے اب کسی کے دس سال بیس سال کسی کے تیس سال باقی رہے گئے تو کیا مطلب روزانہ ایک دن ایک گھنٹہ ایک منٹ ہر سیکنڈ ہمیں قبر سے قریب کر رہے کی نہیں کر رہا تو جا کدھر کو رہے ہیں اگلے سال کیا ہوگا جس کی زندگی میں دس سال رہے گئے تو نو سال رہ جائیں گے اس سے اگلے سال آٹھ سال رہ جائیں گے تو ڈیلی وہ قبر کے قریب ہو رہے کی نہیں ہو رہا دیکھ بہریہ ٹون کی طرف رہا ہے یار وہاں میرا پلاٹ ہے یا نہیں ہے وہاں کنسٹرکشن کا کام سریعہ وریعہ صحیح مقام چلے بھائی دل کہاں ٹکایا بھائی اس سے بڑا بوئی وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے دنیا رکھو میرے بھائی لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق حقیم اختر صاحب کہا کرتے تھے انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی چھوٹا بے وقوف نہیں ہے یہ کیا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے یہ تو اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نیند اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی اس کی خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں تو جو اہلاللہ کا معمول ہے نا وہ کیا ایک ہے ہم جب حضرت کے بات گئے فرمائیے ذکر کرنے سے پہلے دو مثالیں سوچا کرو ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جاتا سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا تو میلے کپڑے کو لیل نہیں لگتا پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخ لگانے ہوتے ہیں سیب انار انگور کے باغات تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجکڑ کو صاف کرتا ہے ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھیکتا ہے ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں ہوگی بھی ہیں اسی میں سیب کے بیچ کی کاشت کر دی اس نے فرمایے کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ہو بل رہے ہیں اس گٹر کی اس گٹر کو دل سے دل کو اس گٹر سے صاف کرو پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو خوپڑی شریف میں موزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جب میں خوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو موزز ہیں ان کے علاوہ کی خوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا تو ہاں تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ وہ حکیم افطر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے بہت بڑے سیٹھ تھے بہت دولت دی اللہ نے ان کو تو پیڑ بھی بھرا ہوا ہے پیسہ بھی ہے دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں مولو جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو نماز پڑھنے آ جائے کوئی کیا رکھ ہے نماز میں دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے دو گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکٹ بھری بھی ہے تاجر کے پاس گھجانے کے فرصت ترابی شرابی تو گئی کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے دس روزہ پڑھ کے تیلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے لیکن میجارٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے رمضان کی آخری راتیں دو طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں ایک عید کی شاپنگ والی تجارت ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا مفتی صاحب ان رات دس دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہید کی راتوں کی کمائی ایک طرف ریٹ ڈبل کر کے بھی پہناؤ پہن لیتا ہے سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں رمضان اس میں ہر نیکی کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت دعا نماز گناہ بڑھ جاتا ہے پھر تاک راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں بچے بھی پال لیں آپ نے لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہی ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی اللہ کی طرف سے تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی تو وہ جو شیٹ ساپ تھے نا اب پیٹ بھرا ہوا بزنس چل رہا ہے تو برے کون لگے ان کو مولوی نماز پڑھنے کا کہتے ہیں نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں زکاة دو غریبوں کا خیال کرو بھائی ہم 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 ہمیں پتا ہے ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں اچھا اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ اللہ معاف فرمائے دو نمبر مولوی تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے ادھر ایک انگلیش لینگویڈ ٹیچر آتے تھے جب وہ آتے تو ان کے جو اسٹڈنٹ سے انہوں نے خود مجھے بتایا کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا ذرا سی بات پہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولویوں نے یوں کر دیا کہنے پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے پھر پڑھا جا کوئی ذرا سی بات یہ مولوی ایسے یہ مولوی ایسے تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایچولی اصل میں بچپن میں کچھ ہو گیا کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے تو آپ کا قصور نہیں ہے سر اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں سمجھ رہے ہیں نا اب میں کیا بولوں تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو کینلی آپ کس کو فوکس کریں کلاس کو فوکس کریں تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے فرق بھی نہ کر رہا ہو سارے مولوی ایسے سارے مولوی ایسے بس یہ بولا کرو اور بھائی اس بچارے کا خصور نہیں ہے بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے اب وہ تو اس کو نفرت ہوگی نا تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت تو نتیجہ کیا نکلا اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ چھ مہینے بعد مر جائیں گے موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے یہ والی موت بڑی دینجرس جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سیٹیفائیڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور ریپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اب وہ کمزور ہونا شروع ٹینشن بھی ڈپریشن بھی صحت بھی خراب کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا حضم نہیں ہو رہا ظاہر ہیں آتیں گل رہی ہیں تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی جتنوں کو داڑی رکھی سب سے پہلے انہوں نے توبہ استغفار کی انہوں نے جتنے مولاناوں کی غیبتیں کی سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر دو منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے نمازیں بھی شروع کر دی اچھی موت دنیا سے مر گئے بیچارے وہ اللہ ان کی مغفرت کرے لیکن دماغ سیٹ ہو گیا یہ بھی خوشخسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائی شائی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ورنہ جو بدبخت ہیں اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھی چاہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھئی اذا بلغت الحلقوم جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹیو انتم حین ایدن تنظرون کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار ہمارا یہ باپ ہماری یہ ماں ہماری میری یہ بیوی میرا یہ شہر میرا یہ بیٹا میری یہ بیٹی میرا یہ بھائی میری یہ بہن یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں تو کتنی تمنا ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن لا تب سیرون تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے فلولا انکنتم غیر مدینین اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں میں طاقتیں میرے پاس ہیں ترجعونہ انکنتم صادقین تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نہ تم اگر تم سچے ہو یہ مقصد بتانے کہ یہ کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں کتنی سائنس نے ترقی کر لیے موت سے نہیں بھاگ پا رہے اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے مثال ہے اس کی دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے ریپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے بولو مائیکل جیکسن کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں اس نے جتنی کی ہے نا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے موں پہ چھینک رہے تھے جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے موں پہ چھینکتے تھے ہم پھر بھی نہیں مرا وہ ہے نا ایک آدمی سگرٹ پی رہا تھا نا کرونا کے دنوں میں تو سگرٹ پی رہا ہے بیٹھا تو ایک دوست آیا اس نے فوراں سگرٹ اس کے موں سے لی بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے زیادہ بے تقل ہوتے سگرٹ لے گئے نا فنٹر بنتے ہیں نا یہ لیا اور کش لیا بولا کیوں لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں سٹے میں نے بھی لگا لی اب بتا کیا پرابلم ہے کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کرونا ہو گیا سٹے اس کے اندر تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی بولو مائیکل جیکسن نے کی تھی اور ہم تو چھیک رہے ہوتے ہیں مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے کوئی جرسومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر ٹرانسفر نہ ہو جائے ہمیشہ ماس میں گھومنے والا ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتی تھی ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا ڈاکٹروں سے سوال یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرہ کیوں حساب کتاب تو ہم بات میں لیں گے لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا جو اس سے میچ کرتے تھے ان سب کی سودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی پہلے سے تیہ اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتلی پیسے دے رہا ہے اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوہ ہے نا ایک طرح کا جیسے انشونس میں ہوتا ہے بھائی آپ کو کوئی شخص کہہ کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے آپ دوگے آپ بولو گے نہیں بھائی لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھیے جائیں تو بھی آپ کہو گے بہت زیادہ پیسہ باندھیں گے تو آپ یہ رسک لوگے یار ضروری تھوڑی ہیں اس کے گردے خراب ہو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پر شگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں اب ہے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا یہ تو بڑی ہائیجینک گزائیں کھاتا ہے صحت کو منٹین رکھتا ہے تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید خراب نہیں ہوں گے ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرسومہ لیس جراسیم لیس زندگی اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھم کا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا وہ پرانے ٹھم کے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے ہیں وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے ڈانس بھی ایسا لائے ہیں نہ کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی ووٹ نہیں تھا ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکیں رات کو سویا ہے ائر کنڈیشن محول میں جراسیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مارکے زبا کیا جراسیموں کو اپنے ہاتھوں سے کوئی پکڑا بھی گیا نا جراسیم کو گھسنے کی قطن اجازت نہیں ہے ساری بلڈ پریشن چوبیس گھنٹے چیک ہوتے تھے ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ چار آٹھ نو سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا وہ بھی جب کہ دماغ کی رکھ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آگئے کیا ہو گیا بھائی بھائی ہم لوگ کا بی پی چالیس ہے نیچے کا چالیس چیک ہی ہے اب میں نے کہا چالیس میں تو مر جاؤ گے انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کر کے فوٹی تھا فوٹی میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی تم لوگ یاو یہاں سے نکلو ہمارے اوپر کیس بن جا گیا نکلو جی نکلو یہاں سے انڈے منڈے کھلا گے انڈے منڈے کھلا گے دوہو یہاں سے بھاگو چلو کیس بن جا گا یار اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے پتہ چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی دو مشین ہی ہوں گی یہ تو ہمارے ہاں ہیلتھ کا حال ہے انڈے منڈے کتنے کھلا تھے صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ تو کس قدر صحت کا خیال کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن میں لیکن سویا ہے صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں اٹھا پوری کوشش کر لی کہ بھئی آرمی کسے ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا ہماری پولیس کو بھیجتے نا اس کا باپ بھی اٹھتا غلطی ہوئی ہے امریکہ سے تو اللہ نے دکھا دیا پچاس سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے اتنی عزت اتنی شہرت اتنی دولت سیکسیز کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا پوری جوانی میں جو اس ٹرگل کی محنت کی اس کو کیش کرانے کا وقت آیا موت بڑی ظالم چیز ہے قرآن میں ایک نئی درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے اِذَا جَا اَجَلُهُم جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا ایسی کی تیسی اللہ کہتے ہیں لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاتَوْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ گھنٹے منٹ نہیں یہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں یہ کسی میں دم میں تو ہو کے دکھا دیں مار دوں گا اس کو میں کچھ بھی کر لے وہ وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی اسی اسی سال ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے تو اب کیا ہوا ہے کہ مرینی رہے تھے لوگ یورپ میں امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ انہیں بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہماری طرح نہیں ہے ہمارے ہاں تو ساٹھ سال کے بعد ایکسپائر ہے ایسی حالت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا یورپ میں بہت انہوں نے کیر کیر اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا واللہ ایک کرونا کی لہر لائے کروڑوں کو مار دیا اس کروڑا نے ہزاروں کو نہیں مارا پتا ہے کروڑوں کو مارا ہے کروڑا نے میں گیا تھا جب اٹلی تو وہاں میں نے بہت بوڑے دیکھے انہوں نے کہا مختی صاحب جب آپ آئے ہو تو بہت کم بوڑے ہیں یہ کیونکہ یہاں اتنے بوڑے ہو گئے تھے کروڑا کی ایک لہر چلی یہ جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا صاف جبکہ انہوں نے وہ احتیاطیں بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے آدھے ملک خالی ہو جاتے ایسے ایسے کروڑا کی لہر چلی کس قدر ایسو پیس پر عمل کرایا کیا کرنا چاہیے ان احتیاطوں پر عمل لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹک دیا اس میں قبرستان بھر گئے جگہ نہیں ملتی تھی قبرستانوں کی جو ہے نا قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یہ وہ لوگ اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نہیں ہو سکتا کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا انہوں نے پوچھا اللہ سے مستند واقعہ نہیں ہے میرے علمیں نہیں ہے کسی ہو سکتا ہے کسی استرائیلی روایات میں لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو جب کوئی بہت طاقتور ہو محلے کا تعدہ ہو اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں کلاشن کوفر بھی ہوں بہت بڑا گینگ ہو اور آپ ٹھٹھٹھٹھے پہ ڈرتے رہو تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بھاگنے کا جب اپشن نہیں ہے ایک ہی اپشن ہے آپ بھی اسی کی گینگ میں شامل ہو جاؤ کیا خیال اس سے کیا کر لو دوستی اللہ سے لڑ نہیں سکتے کتنی ہی سائنس ترقی کر لے ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہیں میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہاں ہیلپ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک اتنے خطرناک پیشنٹ کسی کا جبڑا کار دیا ڈاکٹروں نے کسی آنتیں نکال کے باہر رکھ دی یہ سارے بیماریاں آپ کو یوکے میں بھی ملیں گی یورپ میں بھی ملیں گی امریکہ میں بھی ملیں گی لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ایسے ایسے خطرناک بیماریاں بس طرح مرک پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں بھائی ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہیں لیکن ہیں لڑ نہیں سکے اللہ سے تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں وہ بھی ضروری ہے لیکن اصل طریقہ یہ کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں اس سے آپ کیا کر لیں بولو دوستی سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں دوستی کے مطلب نماز روزہ زکاة حج اور سارے حکامات کو فالو کریں زینہ چھوڑ دیں یہ سب تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا تو ٹینشن ہے تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں بھائی وہ دے گا ٹینشن پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا حالکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے وہ ٹینشن دے گا لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرمبردار کی ٹینشن میں یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں دے رہا جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے سو فیصد یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے مثال کے طور پر بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں دو آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آ کے اس نے ٹیکہ ٹھک دی آپ کے کولے شریف میں ٹھیک ہے نا آپ کی چیخ نکلے گی آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ کہ تُو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی لیکن اگر فوراں وہی آدمی ایک سرٹیفیکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں آگ خان میں بڑی پوس پر ہوں اور کرونا پھیلا ہوا تھا ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گزرے دینا اس کے اس سے وہ کوویٹ سے بچ جائے گا کیا ہو جائے گا اور بے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے ہیں تمہیں تکلیف ہوئے میں ٹھوک دیا بس اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یہ واقعی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے ساری اس کی پاس ریپورٹیں ہیں اور یہ بھی آپ کو پتاؤ کہ یہ ماہر بھی ہے اس فن کا تو پھر آپ آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے ساری یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ تاکہ کام کیا ہو جائے ابھی ایک تشریف تو یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنایا اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو کیا خیال ہے بھائی اب غصہ آئے گا آپ کو بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا کائنلی میرا تھپڑ تشریف تو تھی ہی اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے آپ چائے پلاؤ گے سوری کرو گے تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے بوکھلا جاتا ہے خودکشی کی طرف جاتا ہے بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے عذاب ہے اس کے لیے جو اللہ کیسے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہیں ان کو پتا ہے ہوا مولانا وہ اللہ ہمارا دوست ہے وہ ہمیں رسوہ نہیں کر سکتا وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا غزبہ اہد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے بہت شادتیں ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی ان تکونو تعلیمون فا انہم یعلمون کما تعلیمون دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخمی نہ پہنچیں وہ چونکہ اللہ کے نافرمانے صرف ٹینشن ان کو ملے نا 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 اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھئی جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشے ہوں گی دونوں طرف زخم ہوں گے تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں نیک پہ بھی آئیں گی برے پہ بھی آئیں گی یہ جنت تھوڑی ہے لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں انہیں بھی پہنچے ہیں وَتَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں یہ فرق ہے تم میں اور ان میں تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا اللہ فیتے ہیں کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہیں زخم برائے زخم تمہیں اس زخم پہ کیا ہے امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی جیسے میں نے واقعات سنایا ہے نا جو شہدہ کے ہم نے خون کی خوشبو سنگی ہے تو اس پہ تمہارے گناہ ماف ہوں گے تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی دو ٹکے کی اوقات بولو نہیں یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا وہ توبہ کی علماء سے بزرگوں سے اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا ایسے واقعات کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ایک اور واقعہ بنگلے بنا لیے یہ کر لیا وہ کر لیا اب ان کے جو دوست تھے وہ انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا اب ان کے مرنے کا ٹائم آگے ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان اب ان کی سوچ دیکھو اب جب آخری وقت تھا جس دن ان کو پتا تھا انہا لیلہ میرا بنے والا ہے انہوں نے وسیعت کیا لکھوائی وسیعت کیا لکھوائی وسیعت میں کسی لوگوں کا خیال لوگ اب لکھوارے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا حج بدل کرا دینا ٹھیک ہے نا میری جو ہے وہ امہ کے لیے کون وہاں پہ خدوا دینا میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے سواب کی نیت سے شاید اس بہانے کچھ ہو جائے دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تخصیم کر دینا لوگوں کا یہ خیال وسیعت کیا کر رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فور ہی طور پر ڈیفینس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خرید ہو اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے آگے الفاظ سنیے کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے ٹھیک ہے نا یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے ان کے ہزار ہزار گس کے بنگلوں کے مالک ہیں تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں نہیں آئی میرا خیال ہے بات یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ ہے کہہ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا ایک نارمل گھر ہے تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنتے کھیلنے والے لٹو کھیلنے والے میں جانتا ہوں ان کو دو ٹکے کے تھے نہیں آج کرونوں کے مالک ہیں کرونوں کے مالک ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم ہاں تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے اب ہے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار تو چھوڑ اس کو ابھی تُو جا رہا ہے قبر میں آخری منزل کی طرف جا رہا ہے وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش وہ کہیں گے تُو کھرب پتی تھا یا تُو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تُس سے پھر بھی کیا ہیں کیا خیال ہے جو سیڑ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا واہ ہوتا ہے کوئی رکشہ والا اس پہ رش کرتا ہے یار عظیم انسان عظیم انسان ہے یار کوئی بات نہیں پھٹے پہ لیٹا واہ ہے ہے تو عظیم انسان نا ٹیمارٹر والا تو نہیں ہے نا اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تُو لیٹ جا مجھے ٹیمارٹر کی ریڈی دے دے کیا خیال ہے یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تُو لیٹ جا مجھے ٹیمارٹر کی ریڈی دے دے اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تُو وہیں لیٹا رہے میں ٹیمارٹر پہ کیا ہوں خوش ہوں تو اس لیے میرے بھائی دنیا دو یہ لفظ یاد لکھلو یہ کیا ہے دو ٹکے کی ہے تو اللہ نے سورہ واقعے میں یہی منظر کی چاہے بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہ ہی ہے تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو آگے ہم چلتے ہیں جلدی جلدی بس اس کو لیٹنے والے ہو